السلام علیکم آج ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پروفنڈا بریکائے آرٹری کو یہ بھی اپر لیم کے ایک آرٹری ہے امپورٹنٹ آرٹری ہے کیسے کہاں سے اوریجنیٹ کرتی ہے کیا کیا اس کے برینچیز ہیں وہ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اچھا جب آپ کو سامنے کی طرف سے یہ والی آرٹری نظر آرہی ہے اس دا بریکیر آرٹری اب اسی بریکیر آرٹری کی جو لارجسٹ برینچ ہوتی وہ ہمارے پاس پروفنڈا بریکائے آرٹری ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو پروفنڈا بریکائے آرٹری ہوتی ہے یہ بسکلی ہمارے پاس جو تیریس میجر کا مسل ہوتا ہے اس کی لور بورڈر سے اس نے اوریجنیٹ کرنا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو اس موڈل میں نظر آرہے ہیں یہ لارج برینچ ہوتی ہے جو کہ آرائز کرتی ہے جسٹ بلو در ٹی ریز میجر اور اپنے ساتھ ساتھ ریڈیل نرف کو بھی ریڈیل گروو میں سے لے کے جاتی ہے کس طرح سے لے کے جاتی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں جی ریڈیل گروو میں سے جو ہمارے پاس پروفنڈا بریکائی آرٹری جا رہی تھی اس کے بالکل ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک نرف بچاتی ہے جس کو ہم لو کہتے ہیں ریڈیل نرف اور پروفنڈا بریکائی آرٹری ریڈیل گروو میں سے پاس کرتے ہیں اور پھر آگے جا کے جو پروفنڈا بریکائی آرٹری ہوتی ہے اس نے ڈیوائیڈ ہو جانا تو اپنی دو ٹرمینل برینچز میں ایک کو ہم لوگ بولتے ہوتے ہیں جی انٹیریئر ڈسینڈنگ اور در ریڈیل کولیٹرل برینچ اور دوسرے کو ہم لوگ بولتے ہیں پوستیریئر ڈسینڈنگ برینچ اور در میڈل کولیٹرل برینچ اور انہی دو برینچز نے آگے جا کے پھر انیسٹرموس کر جانا ہوتا ہے انیسٹرموس کیسے ہوتی ہے اس پہ ہم آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھئے تو آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں دا کہ آپ کو زیادہ اچھی کلیر لی سمجھ جائے تو اب ان میں سے زیادہ اگر میں آپ کو کلیر کر کے اور آپ کو ہائیلائٹ کر کے دکھاؤں ہمارے پاس جو انٹیریری ڈیسنڈنگگ یا ریڈیل کو لوٹی بڑال ہے وہ یہ ہے یہ ہے یہ پہلیں پر پیچھے کی طرف پیچھے کی طرف پیچھے کی طرف یہ پہلیں یہ پہلیں گے ہمارے پاس pожетور折 vir cool تو یہ دو ہمارے پاس ٹرمینل بڑانچز ہو گئی کس کی پروفنڈا بریکائے آٹری کی اب ہم لوگ ڈیٹیل سے ان دونوں برانچز کو آگے ان دونوں برانچز کو اس کے علاوہ جو دو برانچز ہیں ان کو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں ریڈیل کولیٹرل یا پھر انٹیریر ڈسنڈنگ برانچ کو پروفنڈا بریکائے آٹری کی اچھا یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے it is one of the terminal branches اور یہ رپیزنٹ کرتی ہے کونٹینویشن آف دے پروفنڈا بریکائے آٹری کو ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہی کہ ریڈیل نر بھی آ رہی ہیں اور یہ انٹ پہ ختم ہو جاتی ہے با انیسٹرمو سنگھ with the radial recurrent آٹری ٹھیک ہے what is the radial recurrent آٹری this one is the radial recurrent آٹری جو کہ ہمارے پاس in front of the lateral epicondyle کیا کرے گی انیسٹرمو سنگھ ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے brachial آٹری جو کہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے radial and ulnar میں اس radial والی سے ہمارے پاس branch uniquely that is radial recurrent اور اس radial recurrent نے اوپر جا کے radial collateral کے ساتھ انیسٹرمو سنگھ کر لیا ٹھیک ہے first branch ہوگی مرپس complete آ جاتے ہیں this second branch کی طرف that is the middle collateral or the posterior descending branch ٹھیک ہے یہ والی اب اس کو ہم لوگ discuss کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے نکلتی ہے اور یہ کہاں جا کے ختم ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے largest terminal branch ہوتی ہے profunda brachial artery کی جو کہ اس والے سائیڈ پہ میں پتہ ہے میڈیال head of the triceps لائے کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پیرز کرتی ہے اس کے اندر سے ہی آتی ہے یہ posterior والی branch ٹھیک ہے اور یہ انڈ کر جاتی ہے by anastomosing with the introsious recurrent artery behind the lateral epicondyle کیسے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس introsious recurrent branch آگئی ہے جو کہ basically posterior introsious artery سے نکلتی ہے اس نے anastomose کیا اس middle collateral کے ساتھ اور اسی طرح medial collateral کی جو termination ہے وہ بھی ہو گئی complete ٹھیک ہے ان دونوں branches کو انہوں نے discuss کر لیا radial collateral کو and middle collateral کو اس کے علاوہ ایک اور branch ہمارے پاس ہوتی ہے that is the deltoid ascending branch جہاں پہ جو آپ کو highlighted portion نظر آلہ وہ basically deltoid branch ہے ہمارے پاس profunda brachial artery کی اچھا یہ بلکل جہاں سے profunda brachial artery originate کی تھی تیریس میجر کی بلکل lower border سے بلکل starting سے ہی یہ branch ہمارے پاس نکلتی ہے ٹھیک ہے اوپر کی طرف جاتی ہے اور anastomose کر جاتی ہے with the posterior circumflex humeral artery کے ساتھ ٹھیک ہے اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ وہاں سے ایک branch نکل کے اوپر چلی جاتی ہے deltoid کے پاس اور deltoid کو پھر supply چلی جاتی ہے تو اس طرح سے اس نے deltoid کو supply کر دیا اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں last but not the least nutrient artery to the humerus that is also given by the profunda brachial artery یہ artery جو ہوتی ہے ہمارے پاس often present ہوتی ہے اور enter کر جاتی ہے bone میں in the radial groove just behind the deltoid borosity یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے ہمارے پاس deltoid borosity اس کے بالکل پیچھے کی طرف سے ہمارے پاس یہ branch نکلتی ہے radial groove والے portion میں پھر وہاں سے enter ہو جاتی ہے bone میں تو اس طرح سے ہم لوگوں نے چار branches discuss کر لیت profunda brachial artery کی I hope so کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب انشاءاللہ پھر ہم لوگ ملتے ہیں next ویڈیو میں thank you